اسلام علیکم دوستو وائی صاحب جاپان سے محمد ادری صاحب خدمت میں حاضر ہے جاپان سے دوستو آج کی ویڈیو ہے جی ایک نیوز دیکھی ہے کہ اس وقت کرونا وائرس کی جو صورتحال ہے جاپان میں کافی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے کہ آج چیبا کین میں جو کہ سائتامہ سے نزدیک ہے اور کاشیوہ کا ایریا ہے ناغر یاما سٹی تو وہاں پر سکول کے بچوں میں کرونا وائرس پھیلا ہے جن میں سے انیس بچوں کو کرونا وائرس اور ایک سٹاف کو بیس لوگوں کو یہ کرونا نکلا ہے سکول میں چھوٹے بچے تھے تیسری چوتھی کلاس میں پڑھتے تھے تو سکول میں بیس لوگوں کو یہ کرونا وائرس ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے کچھ پاکستانی دوستوں نے بھی نیوز لگائی تھی کہ یہاں جاپان میں گمہ کے ایریا میں اور چیبا میں اور دوسری جگہوں میں بھی کافی زیادہ لوگوں میں کرونا وائرس کی شکایت پائی گئی ہیں بلکہ ہمارے دو پاکستانی فیملیاں جو ہیں ان کے بچوں سمیتھ ان لوگوں کو کافی زیادہ کرونا ان میں بھی پایا گیا ہے بلکہ ایک دوست جو ہیں وہ تو وینٹی لیٹر پر ہیں یعنی کہ حالت کافی نازک ہے تو بھئی اس قسم کے حالات ہیں یہ گمہ کے ایسیس حاکی میں کافی زیادہ پھیلا ہوا ہے اوزمی میں یا اوٹا میں بھی یہ گمہ کے ایریا میں بھی کافی زیادہ کرونا وائرس پھیل رہا ہے اس وقت تو جتنا بھی ہو سکے بھئی احتیاط کریں پوری کوشش کریں کہ بیڈ بار والی جگہوں میں نہ جائیں ریسٹوڈنٹ وغیرہ میں نہ جائیں کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے یہ جو کرونا وائرس کی نیو شکل ہے جو ڈیلٹا وائرس ہے جو یہ بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے بلکہ ہماری کمپنی میں بھی ایک بندے کو کرونا وائرس ہو چکا ہے بلکہ وہ دوسری جگہ میں کام کرتا ہے ہم دو بندے دوسری جگہ پر کام کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا نسدیک ہے بلکہ جو فریج وغیرہ ہے سامان وغیرہ جہاں پہ کھانا وغیرہ رکھتے ہیں تو میں بھی وہی پر رکھتا تھا تو کل جب میں گیا یعنی کہ ٹیوزڈے کے دن میں جب کام پہ گیا تو وہ دو بندے لگے ہوئے تھے وہی پر کمپنی نے لاکر رکھا تھا اپنا ٹیسٹ وغیرہ کرنے کے لئے تو وہی پر وہ چیک کر رہے تھے تو جو اس کے ساتھ بندہ تھا بلکل تو اس کو تو انہوں نے بتایا بھئی تم نے اپنا ماسک بلکل بھی نہیں اتارنا اور یہ نارمل ماسک نہیں تھا وہ دوسرا ماسک اس کو انہوں نے لگا کے دیا جیسا وہ فیلٹر والا ماسک بڑا ماسک اس کو لگا کے دیا کہ بھئی تم نے جو ہے یہ ماسک بلکل ہی نہیں اتارنا اور وہ جاپانیز جو ہے وہ اس کے ساتھ جو کام کرتا تھا پچیس اٹھائی سال عمر ہے اس کی اور وہ گھر میں ہے ابھی اس کو کرونا پوزیٹیو ہو گیا تو بھئی اس قسم کے حالات ہیں کافی زیادہ یہ کرونا تھالا ہوا ہے تو جتنی بھی احتیاط ہو سکے اس پر لازم عمل کریں تو اللہ کرم کرے کہ یہ اس کا بھی کوئی حل ہو جائے یعنی کہ جو ویکسین وغیرہ بنی ہے یہ پورے طریقے سے کام کرے اور اللہ پاک کرم فرمائے تو یہ ویڈیو پاس یہیں تک تھی ملتے ہیں اس اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیار رکھیں پاکستان زندہ بات